السلام علیکم ناظرین انفوہب چینل کے ساتھ آپ کی خطبت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مگس بانے یعنی کہ شہد کو پالنا تو شہد پاکستان میں ما شاء اللہ گروئنگ بزنسز میں ہے ابھی اس لیول پہ نہیں ہے جیسے دوسرے میں کہتے ہیں کہ رش پڑ گیا اور اب اس میں کوئی چوائس نہیں ہے تو شہد بڑی لا جواب چیز ہے دبا بھی ہے غزہ بھی ہے اور یہ جو ہے اللہ پاک نے اس میں شفاہ بھی رکھی ہوئی ہے تو بڑی جن پاکستان میں چار قسمیں ہیں شہد کی اس میں ولیتی مکھی ہے ایپس ملی فلیرہ جیسے کہتے ہیں پہاڑی مکھی ہے ایپس ٹرانسٹرہ کہتے ہیں جنگلی مکھی ہے جیسے ڈومنا بھی کہتے ہیں ایپس سیرانہ بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد چھوٹی مکھی ہے ایپس فلورہ جیسے کہتے ہیں تو بڑی جن جو پہلی دو میں نے آپ کو بتائی ہے ولیتی مکھی اور پہاڑی مکھی یہ جو ہیں مگس بانی میں یہ کمرشل طور پر یوز ہو سکتی ہیں یعنی کہ آپ ان کو ڈبوں میں رکھ سکتے ہو یہ ڈبا جیسے کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو دوسری جو جنگلی مکھی یا ڈومنا مکھی جیسے کہتی ہیں اور چھوٹی مکھی ان کو ابھی تک ہم فارموں میں نہیں لا سکے کیونکہ ان کا ایک ابھی تک فطرت میں آزادی ہے اور یہ ایسے بند جگہوں پہ رہنا نہیں پسند کرتی ہیں یہ کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے دوسرا جناب بھائی کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک لوئے کا چمچ نمہ ہے اور اس کے علاوہ یہ دستانے ہیں اور اوپر پہننے کے لیے کے جالی ہے یہ ٹوٹل جنہا بوظہر آپ کو چاہیے ہیں تو ہاں ٹریننگ کے بغیر نہیں بھائی ٹریننگ آپ کو ضرور چاہیے اور اس کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں گے آپ کو اپنا کام چھوڑ کے تو پتہ نہیں کیا یہ صرف تین دن کے لیکچرز ہیں اس کے تین دن کا سیمینرز ہوتی ہیں اس میں آپ کو مکمل ٹریننگ دے دیتی ہیں تو یہ ایک جو آپ کو باکس نظر آ رہا ہے اس میں آٹھ سے دس جو ہے وہ ہائیفز ہیں یہ آٹھ سے دس چھتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کم از کم چار دفعہ اتار سکتے ہو ہر چھتے سے تو آپ خود اندازہ کر لو کہ یہ کتنا کام ہے اور کتنا ماشاءاللہ یہ جو ہماری چھے سے آٹھ کلو تک کی ایک کی ایورج ہوتی ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں تک جا سکتا ہے یہ میرے بھائی یہ بھی ٹریننگ لے کے آئے ہیں ابھی اور انہوں نے صرف تین چھتوں کے ساتھ جو ہے وہ تین ڈبوں کے ساتھ یہ کام شروع کی ہے ابھی جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ کوئی ملاوٹ نہیں کر رہے ہیں بھائی جن یہ سردیوں کا موسم ہے سردیوں میں جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس نے اپنے بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں اور اپنی تعداد کو بڑھانا ہوتا ہے اور سردی کے موسم میں چونکہ یہ باہر جائے تو یہ اس کے مرنے کے چانس ہوتے ہیں تو پھر یہ ڈبے کے اندر ہی رہتی ہے تو یہ جو فارمر ہوتا ہے شہد کا اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ اس کو وہ خوراک مہیا کرے ورنہ تو یہ مر جائے گی تو اس میں یہ ابھی شیرہ ڈالے گا یہ جو آپ کو بیگ نظر آ رہا ہے یہ چھوٹا سا بیگ ہے اور لیکن یہ جہاں پہ اس نے رکھا ہوا ہے یہاں سے اس نے ایک پورا چھتا نکالا ہوا ہے ایک پوری ہائے نکالا ہوا ہے اس کو تو اب اس میں وہ چینی کا شیرہ ڈالے گا اور تاکہ مکھی جو ہے یہیں پہ اپنے محول میں ہی خوراک حاصل کر لیں اس کو باہر نہ جانا پڑے تو یہ سردیوں میں بھی ایک لفعہ ایسے کرنا پڑ جاتا ہے اور مئی جون میں جب بہت کڑاکے کی گرمی ہوتی ہے اور فصلیں کٹ چکی ہوتی ہیں اور پھولوں کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ کرنا پڑتا ہے فارمر کو اس لئے آپ یہ دیکھ کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جناب چینی کا شہد ہمیں کھلا رہے ہیں یہ کھلانے کے لیے نہیں ہے یہ شہد کی اپنی مکھیوں کی اپنی ضرورت کے لیے تو بھائی جن ایسے علاقوں میں جہاں پہ بہت زیادہ پھول ہوتی ہیں فصلیں اچھی ہوتی ہیں وہاں پہ یہ رکھے جا سکتے ہیں اگر کوئی موسم ایسا آجائے جہاں پہ اس میں پھولوں کی کمی ہو تو پھر ان کو شفٹ کرنا پڑتا ہے تو شفٹ کرنے کے لیے پھر تھوڑا سا آپ کو اپنا سسٹم رکھنا پڑے گا کہ آپ کس طرح سے اس کو مینج کر سکتے ہو ہاں ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ لینا ہے یا اس کی ٹریننگ لینی ہے تو ذریعہ یونیورسٹی فیصلہ باز سے کونٹیکٹ کریں یا پی آر سی پاکستان ایگری کلچرل ریسرچ کاؤنسل ہے ان سے آپ کو ضرور ملنا پڑے گا تو یہ میرا صرف انٹرو تھا اس کے بارے میں مزید ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ